سببری وان اینڈ ویلکم بیک کی نوریٹیو چینل اگزام انفورمر نہیں دیس حصہ کہ آپ سبھی لوگ کو پتا ہے کل بی پی ایسی نے ٹائر ٹو پنٹ او کا سکس ٹو ایٹ اور نائن ٹو ٹینز کا لینگویج سیبجٹ کا ریزلٹ جاری کیا ہے اس کے بعد آپ سبھی لوگ کا جو آخروس رہا ہے ریزلٹ کو دیکھ کر میں آپ سبھی لوگ کو پتا دوں جتنا کسی نے پریڈکٹ نہیں کیا تھا اس سے زیادہ یعنی حد سے زیادہ کٹ اف دیا ہے بی پی ایسی نے جس سے قرآن بہت سارے کنڈریٹ کا اس لیسٹ میں نام نہیں آیا ہے اور یہ دیکھیں تو کسی کسی کنڈریٹ کا تین تین سیٹ پر ریزلٹ آیا ہے تو اس کے بعد آپ سبھی لوگ کا ویٹنگ لیسٹ کے بارے میں بہت سارا خیاران لگا اس کو میں نے آپ سبھی لوگ کو ویڈیو بنا کر کے اپ ڈیٹ کر دیا ہے اور اس ویڈیو میں کی لاشنی میں آپ سبھی لوگ کو بتا دوں گا کیا سیسٹم ہے اس کا آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سبھی لوگ کو بتانے والا ہوں کہ آپ سبھی لوگ کا پولیٹیکل سائنس 11-12 اکٹ اف کتنا جاتا سکتا ہے چلیے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کی لاشت تک بنے رہیے گا سب سے پہلے ایک بات میں آپ سبھی لوگ کو بتا دوں جن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جیسے سبھی سبھی سبھیلٹ کا کٹ اف ہائی جا رہا ہے ویسے ہی اگر پولیٹیکل سائنس اکٹ اف یا پھر جوگروفی اکٹ اف ہیشٹری کا کٹ اف ان سبھی سبھی سبھیلٹ کا کٹ اف ہائی جائے گا تو اگر میں لکھ کے دیتا ہوں اگر مان لیں جے کٹ اف ہائی گیا تو بہت سارے ایسے کٹ اف ہوں گے اگر آپ سبھی لوگ کو پتا ہو تو میں آپ سبھی لوگ کو بتا دوں اگر ہم لوگ پولیٹیکل سائنس کی اگر بات کریں تو ٹوٹل پچاسی سو سات کٹ اف نے فرم اپلائی کیا ہے اس میں سے ادھکتر سو زیادہ کٹ اف فیل ہو جائیں گے میں ایسا اس کے لئے بول رہا ہوں کیونکہ پولیٹیکل سائنس کا پیپر کا لیول بہت ہی اچھا تھا کوشن لیول کے پوچھے گئے تھے اور اس میں سے ساٹھ نمبر کا کوشن صحیح کر دینا ایک سو بیس میں سے میں آپ سبھی لوگ کو بول رہا ہوں بہت ایک وہی کانیلیٹ کر سکتا ہے جس سے پی جی لیول کا نولیج ہے جس نے پورا پڑھا ہے 11-12 کا ٹیچر ہوگا یا پھر 11-12 کا اس نے پڑھا ہوگا اگر ایسے کوئی ہوا بازی آ کے دیتا ہے کہ نہیں 70-72 جائے گا یا پھر ایسے تو میں آپ سبھی لوگ کو بتا دوں وہ لوگ ہوا میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اتنا کٹ اپ جانے سے رہا اگر چلا جاتا ہے تو میں تو ایک ہی چیز مانوں گا یا تو پیپر لیکھ ہوا ہوگا یا دھانلی ہوئی ہے چونکہ اتنا کٹ اپ نہیں جا سکتا ہے نورمل جو پڑھنے والے کانیلیٹ ہے اگر وہ بھی بیٹھ کے بنائیں گے تو 60 سے 65 نمبر کافی ہے پیپر کا لیول دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے کچھ اپنا minimum qualifying marks جاری کیا ہے وہ بھی میں آپ سبھی لوگ کو بتا دوں ان کے دوارہ جو minimum qualifying marks تھا جی جو مطلب اتنا ہونا چاہیے اگر اتنا نہیں ہے تو آپ سبھی لوگ کا result نہیں آئے گا وہ بھی میں آپ سبھی لوگ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ جب بھی میں کوئی آپ سبھی لوگ کے لیے ویڈیو لے کے آتا ہوں اس میں آپ سبھی لوگوں کو پرو پر سب کچھ کس basis پر میں بات کر رہا ہوں کہاں سے کتنا جا سکتا ہے سب کچھ detail نے بتاتا ہوں اور جو notification تین دن پہلے جاری کیا تھا vpsnay کی language کو ہم zero کر رہے ہیں تب ہی میں نے عمال اٹھایا تھا اور آپ سبھی لوگوں کو بولا تھا کہ آپ سبھی لوگ ابھی اگر اس کو آواز نہیں اٹھاتے کیونکہ ایک وقتی کے بولنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے تو آپ سبھی لوگ کو بعد میں پستانا ہوگا اور 68 ھیک اب یہ دو دس percent باہर کے انکے läب اور کل تو ہندی slogan سنسکریت کا ہی جاری کیا گیا ہے بھر آج رات میں سبھی سبیٹ کا ریزیل جاری کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اگر ہم لوگ بات کریں مینیمم کوالیفائنگ مارکس کے تو یو آر کا تھا یعنی کی سمانے مرگ کے امیدواروں کا چالیس پرسنٹ تھا اور اگر بات کریں اتیانت پیچھرا ور کے جو کانڈیٹ ہے ان کا 36.5 پرسنٹ تھا اتیانت پیچھرا ور کے جو امیدوار تھے ان کا 34 پرسنٹ تھا اور انسوچی جاتی اور انسوچی جن جاتی کے جو کانڈیٹ ہیں ان کا 32 پرسنٹ دیا ہوا ہے یعنی کہ اگر آپ سب لوگ اتنا مارکس آ رہا ہے آؤٹ اوف 120 میں چھو تو آپ سب لوگ ریشٹ میں نام رہے گا ٹھیک ہے بٹ جو بی پیسی نے دو تین گلتی کی ہے اسی کا ان آپ سب لوگوں کٹ اف انتی جا سکتا ہے بھئی آپ انکریز کٹ اف اسی کا نہ جائے گا جب نمبر آیا ہوگا پچھپن سے ساٹھ پچاس پچاس اگر سبی کا اگر اتنا اسکور رہے گا تو کٹ اف اسی کیسے چلا جائے گا جو مجھے دو تین کٹ اف اسی کیسے چلا جائے گا یہ سوچنے والی بات ہے اور اگر کٹ اف یہاں سے ستر پلس یا اسی جاتا ہے پولیٹیکل سائنس کا تو میں لکھ کے دے دیتا ہوں یا تو پیپر لیکھ ہوا ہوگا یا پھر اس میں دھانلی ہوگی ٹھیک ہے اور جو ایک سیٹ کے اوپر دو سے تین کانڈریٹ کا ریزلٹ آ رہا ہے تو اس کا ویٹنگ لسٹ جاری کرنا چاہیے بٹ جو آپ کے اطول پرسات جی ہیں انہوں نے ڈائریکٹ ایک بات میں اس لسٹ کو خریش کر دیا ہے ون جاب ون ریزلٹ سمبھاؤنا آئے کہ ایک بچے کا کتنے سیٹ پریزلٹ آیا اور وہ کس میں جوائن کیا ہے اور کتنی سیٹ کھالی ہے تو وہ ان کا کہنا ہے کہ ان کا کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے گا اس کو کیلگولیٹ کرنے میں اس کے لیے انہوں نے اس بات کو خریش کر دیا ہے بٹ جو سیٹ یہاں سے بچیں گی اب اگر یہ ویٹنگ لسٹ جاری کرتے تو 20-25 جار ویگنسی اور بچتی جو کھالی رہ گئی ہے تو یہ ویگنسی اور بڑھ جاتی اور جو کنڈی ریٹ ایک دو نمبر سے چھٹ رہے تھے ان کا اس میں بہت بڑا یوگدان ہوتا وہ لوگ اس میں جوائن ہو جاتے بٹ انہوں نے ڈائریکٹ منہ کر دیا ہے اس کا مطلب یہ جو اگرست میں جو ویگنسی دے رہے ہیں پھر سے پتہ سزار اس میں یہ انہی سارے کنڈی ریٹ جو یہاں سے پھیل ہوئے رہیں گے یا پھر جو ویگنسیٹ رہے گی اسی کو ایڈ کر کے اس میں وہ ویگنسی دیں گے جس سے انہیں الیکشن میں بولنے کا موقع مل جایا کہ ہم نے تو ویگنسی پر ویگنسی دی ہے دو مہینے مجھوائے نہیں کروا دیا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنے الیکشن کے لیے ایسا کیا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ سبھی لوگوں کو بتاہتا ہوں کہ اس بار کے کمپٹیشن کتنا دے دیکھئے یہ اگر پولیٹیکل سائنس کی بات کریں تو ایک سیٹ کے اوپر قریبن قریبن ڈیڑھ سے دو کنڈی ریٹ ہیں یہاں پر کمپٹیشن بلکل بھی ایزی ہے کیونکہ پچاسی سو سات فرم اپلائی ہوا ہے اور باون سو چھتیس ویکنسیز ہیں اگر ستر پلس پچھتیس پلس اگر کٹ اف جاتا ہے تو میں لکھ کے دیتا ہوں جب آبان سو چھتیس ویکنسی ہے آدھی سے زیادہ کھالی رہ جائے گی ٹھیک ہے اتنا کٹ اف کبھی بھی نہیں جانے والا ہے اگر گیا تو ایک ہی بات ہے سکور ہی نہیں کر پا رہے ہیں کٹ اف کیسے چلا جائے گا ٹھیک ہے یہ سوچنے والی بات ہے اب میں آپ سب لوگ کو بجاتا ہوں کہ اس بارہ کٹ اف کتنا جا سکتا ہے اگزام پیٹن دیکھیں پیپر ٹاف تھا آپ سب لوگ کا لینگوں سے تو ہٹا ہی دیا گیا ہے اور جی ایس کا ویپر چالیس نمبر کے چالیس کوشن تھے آپ سب لوگ کے چھا اور چالیس نمبر کے اس کے بعد تھا آپ سب لوگ کا سبجٹ کا ویپر اسی نمبر کے میں نے جتنے بھی کنڈیٹ سے بات کی ہے جتنا میں نے پول کروایا ہے ان سے جو پوچھا آئے ان کا یہی کہنام ہے سر ایوریج اگر دیکھیں تو ہمارا پینتیس سے چالیس سے پینتیس سے پچاس نمبر آرہا ہے اس سے زیادہ نہیں آرہا ہے تو یہ فیکٹ ہے جتنا نمبر اسکور کر پائے ہوں کہ اتنا اسی کی رینج میں کٹ اف آنا چاہیے کہ مان لے جی کسی بیپر کا اگر پیپر ٹاف رہتا ہے تو کٹ اف اس سے کم جاتا ہے ٹھیک ہے اگر پیپر سیمپل ہے تب ہی کٹ اف ہائی جانے کے چانسے سے رہتے ہیں جب کمپٹیشن رہتا ہے یہاں پر تو ویسا ہے نہیں تو میں آپ سبھی لوگ کو بتا دو پولٹیکل سائنس کا ہوتا جاتا کٹ اف جانے والا ہے نہیں پھر بھی اگر ہم لوگ لے کے چلیں تو میں آپ سبھی لوگ کو بتا دو آپ سبھی لوگ کا جو یو آر کا جو کٹ اف ہے وہ ساٹھ نمبر سے پیسٹ نمبر کے بیچ میں رہے گا یو آر فیمیل کا جو ہے ان چاس نمبر سے لے کے چون نمبر کے بیچ میں رہنے والا ہے آگے بات کر لیتا ہے نسٹ کیٹ گریہ ای ڈی 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 ڈ سے میں آپ سبھی لوگ کو بتا دو آپ سب سے لوگ کا جو کٹ اف ہے پچپن نمبر سے لے کے ساٹھ نمبر کے بیچ میں رہے گا ای ڈی 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 نمبر سے لے کے 43 نمبر کے بیچ میں رہے گا آگے بات کر لیتے ہیں نیش کٹیگری ہے بی سی بی سی میں میں آپ سبھی لوگ اتا دو آپ سبھی لوگ کا جو کٹ آف ہے وہ 56 نمبر سے لے کے 11 نمبر کی بیچ میں رہے گا اور بی سی فیمل کا جو کٹ آف ہے 43 نمبر سے لے کے 18 نمبر کے بیچ میں رہے گا آگے بات کر لیتے ہیں نیش کٹیگری ہے اسی اسی میں میں آپ سبھی لوگ اتا دو آپ سبھی لوگ کا جو کٹ آف ہے 39 سے لے کے 44 مارکس سے بیچ میں رہے گا اور SG female کا جو cut off ہے 21 سے لے کے 26 نمبر کے بیچ میں رہنے والا ہے آگے بات کرلیتے ہیں NSے کیٹیگری هستی میں میں آپ سبوں لوگ اتا دیو آپ سبوں لوگوں کا جو cut off ہے وہ 36 کے لے کے 41 کے بیچ میں رہنے والا ہے 24 نمبر کے بیچ میں رہنے والا ہے تو میں نے آپ سبوں لوگ سبوں لوگوں سبوں کے کم جاگہ جاگا جاگہ یہ کوئی بھی نہیں پتا سکتا ہے آج سامنے ریزولٹ آنے والا ہے آپ سبوں لوگ چیک کر لیجئے گا اور آپ سبوں لوگ کو پتا جیسے ریلٹ آتا ہے میں آپ سبوں لوگ کو جلد جلد اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں یوٹیوب پر آپ سبوں لوگ ہماری شیلوں کو سسکرائب کر لیجئے جسے جو کہہ رہے ایک اپ ڈیٹ آپ سبوں لوگ کو ملتی رہے ملتے نہیں سبڑے کے ساتھ جہند